سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفیکیشن پٹن جاپان کے درمیان پاکستان میں ہیومن ریسورسز ڈیولیمنٹ کے لیے جاپانی حکومت کی جانب سے گرانڈ کی فرہامی کا مہائدہ تیپ آ گیا پرگرام کے تحت جاپان روہ مالی سال پاکستانی سرکاری ملازمین کے لیے پچاس کروڑ اسی لاکھ روپے کے سکولرشپس مہائیہ کرے گا پرگرام کے تحت پبلک ایڈمیسٹریشن میں دو سالہ ماسٹر اور تین سالہ پی ایچ جی کی ڈگری شامل ہے پرگرام کے ذریعے سرکاری ملازمین کو کرونا کے بعد انتظامی امور سرانجام کی تربیت دی جائے گی جاپان کا پاکستانی سرکاری ملازمین کے لیے پچاس کروڑ اسی لاکھ روپے کے سکولرشپ دینے کا اعلان پرگرام کے تحت پبلک ایڈمیسٹریشن میں دو سالہ ماسٹر اور تین سالہ پی ایچ ڈی کی ڈگری شامل ہے مکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ملک بھر میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے کی تیاری کر لی گئی ہیں نیشنل ٹوریزم کارڈینیشن بورٹ کے سربرا زلفی بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر میں اپنا بیان میں کہا کہ وزیراعظم کی کامیاب حکمت عملی سے سیاحتی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں ملک بھر میں سیاحتی مراکس ہوتیلز اور ریسٹورنٹس کھولنے جا رہے ہیں ظلفی بخاری کا کہنا تھا کہ کرونا کے خلاف کامیابی کا جشر مناتے ہوئے یہ نہ بھولے کہ جنگ جاری ہے ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے ماسک پہنے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں یاد رہے گزشتہ روز وپاکی وزیر اسد عمر نے میڈیا سے گفتبو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کرونا ببا کے حوالے سے کافی بھیتری سامنے آئی ہے کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابی کو دنیا مان رہی ہے انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال کی بھیتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں ایسو پیس کے تحت ریسٹورنٹس اور ہوتل کھولنے کی اجازت دی جائے گی سیاتی مقامات ریسٹورنٹس اور ہوتلز آٹھ اگز سے کھول دیں گے جبکہ سینما، ٹھیٹرز، پبلک پارک، میوزیم کو بھی دس اگز سے کھول دیا جائے گا یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوتلز بارہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی آٹھ اگز سے کھول دیا جائے گا پھر ہمارا جو ریکرییشنل سیکٹر ہے، سینماز ہیں، ٹھیٹرز ہیں، پبلک پارک ہیں، میوزمنٹ پارک ہیں، آرکیڈز ہیں ان تمام جو جگہیں ہیں ان کو بھی پیر دس اگز سے کھول دیا جائے گا پاکستان میں سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے کی تیاری دلفی بخاری کہتے ہیں سال دوہزار اکیس پاکستان میں سیاحت کو بام عروض تک پہنچانے کا سال ثابت ہوگا بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو بیاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چورانوے ہزار چالیس، سن میں ایک لاکھ بائیس ہزار سات سو انسٹھ خیبر پکتونخواہ میں چونتیس ہزار چار سو بتیس، ولوچستان میں گیارہ ہزار آٹھ سو اکیس گلگت بلتستان میں دو ہزار دو سو ستاسی، اسلام آباد میں پندرہ ہزار ایک سو بیاسی جبکہ ازاد کشمیر میں دو ہزار ایک سو چوبیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک بیس لاکھ اناسی ہزار تیس افراد کے ٹیس کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیس ہزار چار سو اکسٹھ نئے ٹیس کیے اب تک دو لاکھ اٹھاون ہزار نینان میں مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ سو چوبیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں دو ہزار ایک سو چونسٹھ، سن میں دو ہزار ایک سو پچاس، خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار دو سو انیس اسلام آباد میں ایک سو ستر، ولوچستان میں ایک سو سیتیس، گلگت بلدستان میں پچپن اور ازاد کشمیر میں ستاون مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید سترہ آباد کرونا سے مرنے والوں کی تعداد چھے ہزار باون ہو گئی جبکہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو بیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سن حکومت نے مردم شماری ڈیٹا کے لیے وفاقی ادارہ شماریات کو خد لکھ کر کہا کہ صوبے میں گربت پر پابو پانے کے لیے سماجی تحفظ اور معاشی استقام کا پرگرام متعارف کرایا جا رہا ہے جس کے لیے مردم شماری ڈیٹا درکار ہے خد میں کہا گیا ہے کہ سن حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گریب پرور سماجی تحفظ اور معاشی استقام انیشیئیٹیف متعارف کرایا ہے جس میں شہری علاقوں میں گربت کے خاتمے کے پرگرام کے لیے تین ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ دہی علاقوں میں چھوٹے کاشکاروں کے لیے گربت کے خاتمے کے پرگرام کے لیے دو ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں خد میں کہا گیا ہے کہ اس تناظر میں ادارہ شماریات سے درخواست ہے کہ عبادی کی تفصیلات شہری دہی عبادی کا بلوک وائز ڈیٹا اور نقشہ جات فرہام کیے جائیں سن حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلوبہ ڈیٹا صوبائی شماریات دفتر کے ذریعے فرہام کیا جائے سن حکومت نے خط میں لکھا ہے کہ عبادی کے عداد و شمار سماجی پروگرام کے لیے مددکار ہوں گے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعلی سیکرٹریٹ میں قائم سوشل پروٹیکشن اسٹریٹیجک یونٹ اس پی ایس ایو کو تمام تفصیلات فوری فرہام کی جائیں سن حکومت نے وفاق سے مرضم شماری کا ڈیٹا مانگ لیا سن کا صوبے میں غربت پر قابو پانے کے لیے سماجی تحفظ اور معاشی استحقام کا پروگرام کرونا کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ دکانوں سے لوگ ڈاؤن مکمل ختم کر کے پرانے اوقات کار بحال کر دیے گئے مارکٹیں اور بزار ہفتے میں ایک دن بن رہیں گے ریسٹورنٹس مکمل طور پر دس اگسے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ تعلیمی دارے پندرہ ستمبر سے اور سیاحتی علاقوں میں ہوتیلز آٹھ اگسے کھل جائیں گے دس اگسے ہی سینما، ٹھیٹر، پبلک پارکز اور میوزیم بھی کھول دیے جائیں گے یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوتیلز بارہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی آٹھ اگس سے کھول دیا جائے گا پھر ہمارا جو ریکریشنل سیکٹر ہے سینماز ہیں، ٹھییٹرز ہیں پبلک پارکز ہیں، میوزمنٹ پارکز ہیں، آرکیڈز ہیں ان تمام جو جگہیں ہیں ان کو بھی پیر دس اگسے کھول دیا جائے گا علاوہ عزی حکومتیں انٹرنیشنل ائر لائنس اور ٹرین سرویس بحال اور ملک بھر کے مزارات کھولنے کا اعلان بھی کر دیا بیوٹی پالرز دس اگسے اور شادی ہالز پندرہ ستمبر سے کھول دیے جائیں گے جبکہ تمام مقامات پر ایسو پیس پر سکتی سے عمل درامت کیا جائے گا تماشائیوں کے بغیر کچھ کھیلوں کی اجازت دے دی گئی ہے کبرڈی ریسلنگ سمیت جسمانی ٹکراؤ کے کھیلوں پر پابندی برقرار رہے گی موٹر سائیکل کی بھی ڈبل سواری کی اجازت دے دی گئی ہے خیال رہے کہ پندرہ ستمبر کو تعلیمی ادارے کھولنے سے پہلے سات ستمبر کو صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ایک تاریخ دی جاری ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ سات سبتمبر کے دن کیا جائے گا ایڈوکیشن منسٹر فیڈل جو ہیں وہ صوبائی تعلیم کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک آخری دفعہ کریں گے حکومت نے لوگ ڈاؤن مکمل ختم کر کے پرانے اوقات کار بحال کر دی اصد عمر نے تمام کاروبار کھولنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سن حکومت نے مردم شماری ڈیٹا کے لیے وفاقی ادارہ شماریات کو خد لکھ کر کہا کہ صوبے میں گربت پر پابو پانے کے لیے سماجی تحفظ اور معاشی استحقام کا پرگرام مطارف کرایا جا رہا ہے جس کے لیے مردم شماری ڈیٹا درکار ہے خد میں کہا گیا ہے کہ سن حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں گریب پرور سماجی تحفظ اور معاشی استحقام انیشیٹیف مطارف کرایا ہے جس میں شہری علاقوں میں گربت کے خاتمے کے پرگرام کے لیے تین عرب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ دہی علاقوں میں چھوٹے کاشکاروں کے لیے گربت کے خاتمے کے پرگرام کے لیے دو عرب روپے تجویز کیے گئے ہیں خد میں کہا گیا ہے کہ اس تناظر میں ادارہ شماریات سے درخواست ہے کہ عبادی کی تفصیلات شہری دہی عبادی کا بلوک وائز ڈیٹا اور نقشہ جات فرہام کیے جائیں سن حکومت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلوبہ ڈیٹا صوبائی شماریات دفتر کے ذریعے فرہام کیا جائے سن حکومت نے خط میں لکھا ہے کہ عبادی کے عداد و شمار سماجی پروگرام کے لیے مددکار ہوں گے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعلی سیکرٹریٹ میں قائم سوشل پروٹیکشن سٹریٹیجک یونٹ ایس پی ایس ایو کو تمام تفصیلات فوری فرہام کی جائیں سن حکومت نے سینیٹر سراج الحق نے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں منظور کردہ ایم ایل اے ترمیمی بل دو ہزار بیس پر رد عمل میں کہا کہ یہ بل پاکستان کو ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف اور ورل بینکی گلامی میں دینے کے لیے پاس کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیک نے ماضی کی طرح حکومت کے خاموش سہولتکار کا کردار ادا کیا سراج الحق نے کہا کہ عالمی دباؤ پر قانون سازی ملک و قوم کے مفات میں نہیں حکومت مشاورت کرتی ہے اور نہ ہی رائے آمہ کا احترام کیا جاتا ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ بڑی پارٹیوں کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ کر کے معاملات تیہ کیے ہیں حکومت نے چند ڈالرز کے عوض ملکی ازادی اور خودمکتاری کا سودا کیا ہے ہم اس بل کو مستررت کرتے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں کسرت رائے سے ایمیل اے ترمیمی بل دو ہزار بیس منظور کر لیا گیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیق نون نے بل کی حمایت کی جبکہ متحدہ مجلس عمل پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی موسن داور اور علی وزیر نے مخالفت کی تھی حکومت نے بامی معاملت بل منظور کر کے ملکی خودمکتاری کا سودا کر دیا سے راجولت کہتے ہیں پاکستانی شہری دوسرے ملکوں کے حوالے کیے جائیں گے باکار حسین تک تی وی پاکستان